موسیقی 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 بس یہ سمجھو کہ پھر وہی وقت آ گیا ہے چلو پھر سے کھیلتے ہیں میں نے اجانک اپنا سینہ چیک کیا تھا جہاں میرا دل دھڑک رہا تھا مجھے اپنے دل کی دھڑکن بہت غیر مانوس محسوس ہوئی ایسے جیسے وہ یہاں کا مقین نہ ہو میں نے اپنے ہی سینے کو ہر طرف سے ٹٹولا مگر میرا دل کہیں اور جا چکا تھا وہاں اب صرف عارضو تھی مجھے ایسا پہلے کبھی نہ محسوس ہوا تھا کسی اور کا دل مجھے خود سے ڈر لگ رہا تھا میں نے ڈر کے اپنی آنکھیں بند کر لی آنکھیں بند کرتے ہی میری سچائیاں مجھ پہ آیا ہونے لگی صحیح کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں دوسروں سے پہلے ہمیں خود کو دھوکہ دیتی ہیں میں معافی چاہتا ہوں یہ ریکارڈ نہیں مل سکا چلیں پھر کوئی بات نہیں بہت شکریہ آپ کا کوئی بات نہیں بیٹا کہو مجھے اتنا آرجنٹلی کیوں بلایا ہے یہاں ہینسوم سوچا ساری حقیقت تم ہی سے کیوں نہ پوچھ لوں یہ تو نیوز ہے میرے لیے ورنہ ایسا لگتا تھا مجھے کہ بات نہیں کروگے مجھ سے مجبوری بہت کچھ کروا دیتی ہے شائیمو آپ کے پاس یہ ریکارڈ ہوگا یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہاں ملے گا میڈم یہ تو بہت پرونو ریکارڈ ہے مین بزا میں شاید کسی کلیکٹر کے پاس مل جائے یہ اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو شاید مل جائے ایمپوسیبل اب میرا بچنا ایمپوسیبل ہے نا نا کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے یہ کہاں سے ملیں گی چلو میرے ساتھ رزا کو میں پہلے جانتی تھی لیکن اب ہمارے درمیان سب ختم ہو گیا ہے امید ہے کہ تم اسے جھوٹ نہیں بولو گی شائیمو اوہ ریلی تم مجھے یہاں دھمکانے کیلئے لائے ہو دھمکی نہیں دیتا عمل کر کے دکھاتا ہوگا بہتر ہے کہ سچ مان لو ورنہ بہت برا اور اگر میں نہ مانوں تو آخر کیا کر لوگے تم بتاؤ آیاز زاویار میرا بھائی جیسا ہے اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا ہوں میں سمجھ گئی تم تم سب میں بھائی چارہ بہت ہے چلو ٹھیک ہے تو پھر میں آج ہی زاویار کو سب کچھ بتا دوں گا کیا بتاؤگے یہی کہ رضا میرا ایکس بوائی فرنڈ ہے صرف یہی نہیں تم اس کی میسٹرس ہو میں جانتی ہوں تم یہ سب کیوں کر رہے ہو آیاز کیونکہ تم زاویار سے چلتے ہو جیلس ہو اس سے میں کیوں جیلس ہوں گا اس سے زینیا کیونکہ وہ زاویار سے محبت کرتی ہے اور تمہیں اس طرح ہارنا برداشت نہیں کیونکہ تمہیں زینیا سے محبت ہو گئی ہے اور اس محبت کا اعتراف کرتے ہوئے تمہیں خود سے خوف آ رہا ہے اور ہاں رہی میں تو میرے لئے اب کچھ نیا نہیں رہا زاویار جان جائے گا آج رات سب جان جائیں گے جان جائیں اور اگر جلدی بتانا ہے تو کال کر لو زاویار نہیں تو کوئی اور مل جائے گا مجھے تمہارا کیا ہوگا ان دونوں کی شادی کے بعد کچھ بھی ہو جائے زاویار سے حقیقت نہیں چھپاؤں گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا زاویار کی زندگی میں اس کی فیملی کے بعد قیمتی چیزیں صداقت اور سچائی تمہارا اصل چہرہ پتا چلتے ہی زاویار تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیکھا اور بلٹ کے دیکھنے کی اس کی عادت نہیں ہے صداقت اور سچائی اور ریلی تم ہمیں الگ کرنے کے لئے اتنا ڈیسپریٹ کیوں ہو اس طرح زینیا سے دور ہو جاؤ گے کیونکہ میرے بعد زینیا اور زاویار کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی اکل سے سوچو آیا میں تمہارے بہت کام آ سکتی ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری آفر قبول کرلوں گا زاویار صرف میرا دوست نہیں بلکہ اس سے میرا گہرا رشتہ ہے وقت آنے پہ دیکھوں گی کیونکہ جب دوستی میں عورت آ جاتی ہے تو بڑے بڑے اپنی جنگیں ہار جاتے ہیں سمجھے ایسی سوچوسی کی ہوتی ہے جس نے رشتوں کو ہمیشہ مفاد کے درازوں میں رکھ کے پرکھا ہو اور جیا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہنا چاہتا نہیں سمجھے کھول کے بتاؤ ایک بات سن لو شائمہ دو راستے ہیں تمہارے پاس اس سے بتا دو کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ورنہ زاویار کے پاس جاگے میں خود سب کچھ بتا دوں گا ارکان سر یہ زینیہ ہے اور زینیہ یہ ارکان سر ہے استمبول یونیورسٹی میں میوزک ٹیچر ہے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور زیادہ خوشی اس لی ہوئی کہ آج تک زاویار نے کبھی کسی لڑکی سے ملوانے نہیں دیا اس نے پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہا ہے نہیں میں اپنی مس پرفیک کا ویٹ کر رہا ہوں ارے بابا محبتیں کسی کا انتظار نہیں کرتی ہیں زاویار سنو ایک کام کرو میری مانو کی کو تم اپنا لائف پارٹنر بنا لو نہیں سر ایسی بات نہیں ہے زینیہ تو میری اچھی دوست ہے بس بیٹا کب تک تم اس لڑکی کو اپنا دوست سمجھتے رہو گے تم بتاؤ تمہیں زاویار کیسا لگتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سر زینیہ دراصل میرے دوست کو لائک کرتی ہے اچھا تم نے تو کبھی نہیں بتایا وہ کوئی اور ہے اوہ ویری نائس مجھو تو یہ لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے تو اس کا نام کیا ہے جی شائیما شائیما اچھا نام ہے وہ تمہاری لائف پارٹنر ضرور بنے گی ان فیک ہم یہاں یہ ریکرڈ لینے کے لیے آئے تھے بہت ارجنٹ ہے پورے شہر میں مجھے کہیں نہیں مل سکی شاید آپ کے پاس ہو گلن ملر یہ تو پرانا ریکارڈ ہے مگر تم لکی ہو میرے پاس ہے میں چلوں آپ کے ساتھ ارے نہیں تم لوگ بیٹھو تینکی سو مچ کس لیے تم نے سر کے سوالوں سے بچا لیا مجھے ورنہ مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کیا جواب دوں مینشن نا سر کب تک آئیں گے ای تینک جلدی آ جائیں گے تم فکر مت کرو ہاں فکر مت کرو شاید یہ جوب میرے نصیب میں ہے ہی نہیں تم بلکل ہمت نہ ہارو سب ٹھیک ہو جائے گا اتفاق سے اتفاق سے میں بہت اچھا کلیکٹر ہوں آپ کو ریکٹ مل گیا ہاں زاویار میں نے کہا تھا نا تم سے کہ یہ یہاں سے ضرور مل جائے گا بے شک یہاں سے سب مل جائے گا میں جانتا ہوں شکریہ شکریہ بہت زیادہ آپ کا سر واقعی میں آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا بہت احسان مند ہوں بیٹا تم لوگ اتنی جلدی جا رہے ہو کچھ دیر اور بیٹھ جاتے اچھی سی کافی پیتے کیا خیال ہے اور ہاں اچھا سا میوزک سن لیتے بہت عرصہ ہو گیا ہے نا جی جی کیوں نہیں سر لیکن آج زیادہ جلدی ہے یہ احسان نہیں بھولوں گی کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو آ جانا شکریہ اجازت ہو تو میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں سب کچھ اچانک ہوگا مگر میں بابا ویر سوری ویر بیری سوری ہمیں بہت دیر ہو گئی بابا پلیز ماف کر دیجے گا بہت لیٹ ہو گیا میمہم سوری میں لیٹ ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے آئی آبا رام سے بیٹھ جاؤ شائمہ کسی ہو ٹھیک ہو اور تم ٹھیک ہو اور تم تو پھر موہ کیوں نٹکا ہوا ہے تم لوگ آئے نہیں تھے نا اس لیے ہلو ہاں تو میں کچھ کہہ رہا تھا اب یہاں پر ہماری ساری فیملی ہی موجود ہے تو میں بابا جان اگر اجازت ہو تو میں بھی آج یہاں کچھ اہم کہنا چاہتا ہوں ہاں میٹا کیوں نہیں آپ سب میرے بابا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کتنے اصول پرست اور کتنی صاف شخصیت کے مالک ہیں انہوں نے آج تک جو کیا نیک نیتی سے کیا صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جاگنے والے شخص اور بابا نے ہمیشہ دل کے بدلے دماغ کو ترجیح دی مگر میں بابا سے مختلف رہا بہت مختلف یعنی دماغ پہ دل کو ترجیح دینا مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ دل کی سننے سے خوشی ملتی ہے لیکن میں غلط تھا اور اس دفعہ میں نے اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو بھی قابل اعتبار سمجھنا شروع کر دیا ہے اور کبھی کبھی انسان کو دونوں کی سن لینی چاہیے میں نے دل اور دماغ دونوں کی سنتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے اہم فیصلہ ہمارا دل اکثر اشارے دیتا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے اور خود کو الجن میں رکھتے ہیں لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں اور وہ کچھ اس طرح سے ہے شائمہ انسان زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے میں نے بھی کی اور انہی غلطیوں سے سیکھتا ہے جیسے میں نے سیکھا شائمہ مجھ سے شادی کروگی کیوں دس دا دے میں نوں کتھ لگ تیرا دل گیا ہے میں نوں لگ دائے تینوں کوئی اور مل گیا ہے